سبھی ساتھیوں کو نمشکار جے سری رام میں وید منوز کمار جے پورا جستان سے پھر کافی دنوں بعد میں ٹائم ملا ہے کافی لوگوں کے اس پرکار کے میسیج تھے کہ کچھ ایسی دوائی بتائیں جو ٹائمنگ کے لئے خاص ہو جس سے پٹھے وگر اٹائٹ ہو جائیں اور ٹائمنگ بڑے ہیں تو آج آپ کو میں دوائی بتا رہا ہوں مہنگی ضرور ہے مہنت بھی ہے مہنگی بھی ہے اور اگر کسی بندے نے پندرہ سے بیس دن استعمال کی تو اس کی ہر پرکار کی جو سمشہ ہے وہ بلکل پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایسے لوگوں کے لئے دوائی ہے جن کا ٹائمنگ بلکل جیرو ہے جن کو تناو نہ آتا ہو بلکل بھی جن کو تناو کی پروبلم ہو ایک دم جیرو اسی آدمی کے لئے یہ دوائی ہے اس آدمی کو تناو بھی آئے گا اور اس کے ٹائمنگ بھی بڑے گی اس کے پٹھے بھی ٹائٹ ہوں گے اس کا حازمہ بھی درست ہوگا ٹھیک ہے پہلی بات تو دماغ میں یہ ٹھان لیں کہ جتنی بھی دوائیاں ہیں لینی یہ لے لیں حازمہ ٹھیک ہونا چاہیے اگر مریض کا حازمہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی بیماری ٹھیک نہیں کر پاؤ گے پہلے اس کا پیٹ ضرور صاف رکھو اس کے بعد ہی اسے آگے کی دوائی دو خیر سب کی اپنی اپنی سوچیں آپ نے کچھ اس پرکار سے دوائی تیار کرنی ہے جڑی بوٹی جو جو لگی ہے میں بتا دیتا ہوں پہلے بھی میں نے بولا ہے مہنگی ہے دوائی مگر ریزلٹ ایسا ہے کہ بس جو پندرہ دن کھائے گا وہ یاد کرے گا کہ ہاں کوئی دوائی میں نے کھائی ہے جی تو سب سے پہلے نمبر پہ لینا ہے آپ نے جعفران یہ جعفران ہے جس کو آپ کے اثر بھی کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ ہے جعفران جی ٹھیک ہے یہ بھی ایک گرام قریب اگر لیں اچھی کمپنی کی تو دو سو سکترسی روپے گیاتی ہے تو پندرہ گرام یہ ہوتی ہے اس دوائی کے اندر اس کے بعد میں کچھلا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کچھلا ہونا چاہیے جو ملتان مٹی میں بنتا ہے وہ کچھلا اس میں استعمال کیا جاتا ہے تیسرا اس بوٹی کا کیول نام سنا ہوگا یہ جنسینگ بوٹی ہے جو بہار کی بوٹی ہے جو بہار دیشوں سے پھائی جاتی ہے وہ یہ بوٹی ہے جنسینگ یہ بہت مہنگی ملتی ہے اور ہر کسی کو ملتی بھی نہیں ہے اس کے بعد میں آپ نے لینا ہے موچرس اس کے بعد میں لینا ہے جاوتری اس کے بعد میں لونگ اس کے بعد میں زائفل اس کے بعد میں دارچینی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اوریزنل ہونی چاہیے بسرت یہی ہے کہ چیزیں اوریزنل ہوگی تو آپ نے ریزنٹ بھی ہزار پرسنٹ ملے گا اس کے بعد میں آپ نے ریگمائی لینا ہے یہ ریگمائی میں لے گیا تھا اس کے ٹکڑے کر دی ٹکڑے کر کے اس کو دوپ میں سکایا یہ بھی بہت مہنگی ہے ایک تولہ اٹھ سو روپے قریب گیاتی ہے چھیک ہے اس کے بعد لینا ہے شالم مصری یہ شالم مصری ہے سات سو روپے کی پچی گرام ملتی ہے جی اوریزنل ویسے سو روپے کی پچاس گرام بھی ملتی ہے مگر جو اوریزنل ہے وہ آپ نے یہ ملتی ہے سات سو روپے کی ٹھیک ہے جی اب آپ نے تمام اشیاء کو اچھی طرح کوٹ پیس لینا ہے اچھی طریقے سے یہ جب بالکل پیسا جائے ان کا وزن کر کے پیس کر ایک لٹر جو پان ہوتا ہے ڈنڈی والا جو پان ہم لوگ کھاتے ہیں اس پان کے رس کے ساتھ میں اس کو خرل کرنا پڑتا ہے کترے کترے ڈال کے اس کی خرلائی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد میں یہ دوائی تیار ہوتی ہے محنت طلب کام ہے بینہ محنت کے کچھ بھی نہیں ہے محنت کروگے تو ریزلٹ ہنڈریڈ پرسنٹ ملے گا بس آپ پندرہ بیس دن اس نے استعمال کرو پندرہ بیس دن میں اس کا ریزلٹ دیکھو ایسا ریزلٹ جو آپ کئی پرکار کی دوائیاں کھائی ہوگی ریزلٹ نہ ملا ہوگا پھر بھی آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ دوائی ایک بار آپ ضرور بنائیں یا مانگوالیں ہنڈریڈ پرسنٹ ریزلٹ ہوگا ٹھیک ہے جی باقی ہر چیز میں محنت لگتی ہے چاہے کستہ بنائیں چاہے کوئی اور دوائی بنائیں بینہ محنت کے کوئی یہ سوچے کہ بجار کی دوائی کھا کر سیدھے سے میرا کام ٹھیک ہو جائے تو وہ مسکلہ جی اتنا آسان نہیں ہے جب خود دوائی بناتے ہیں خود تیار کرتے ہیں ابھی کوئی سنگرپ بنانی تھی میرے کو دو لٹر آک کا دودھ سے یہ تھا کہہ رو وہ کوئی دن اور اوڈیو ویڈیو ڈالوں نہ آک کا دودھ کہیں نہیں ملتا ہے جی میں بڑی مشکل سے آک کا دودھ لے کے آئے یہ لے کے دو لٹر آک کا دودھ ٹھیک ہے تو بڑی محنت لگتی ہے بولنے میں تو کوئی دکت نہیں ہے بڑا آسان سا لگتا ہے کہ ویجی اتنا پیسہ مانگتے ہیں مگر چیز جب بنتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعے میں ہی محنت لگتی ہے جی امید ہے آپ سبھی دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا کبھی کبھار ہمارے ویڈیو کو بھی لائک شیئر ضرور کر دیا کریں کوئی ہم سے کوئی دسمانی تھوڑی نہ ہے آپ لوگوں کی تو ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو مجھے بھی آگے لگے کہ بھئی ویڈیو بنانے صحیح ہے نہیں تو میرا بھی من نہیں کرتا کہ بھئی چھوڑو کسی کو اور کو بھی ابھی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں ضرورت پڑیئے امید ہے آپ سبھی بھائی ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے نمو نو رہے ہیں ہر ہر مہ دیو